آج کی تازہ خبر آج کی تازہ خبر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر بات کریں زمیٹو کی تو زمیٹو ایک لوس میکنگ بزنس ہے یہ ہم سب کو پتا ہے تو اس کا لوس اور بڑھ گیا ہے اس کوارٹر میں جو کی 360 کروٹس انکریز ہو گیا ہے اس کا لوس پچھلے سال اسی کوارٹر میں یہ لوس تھا 134.2 کروٹس تو دوستو زمیٹو میں انویس کرنے سے پہلے ایک بار اس کمپنی کو اچھے سے سٹیڈی ضرور کریں تو دوستو نوکس بٹکوین جو کی ایک برازل کی کرپٹو ایکسچینج ہے انہوں نے ایناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنے یو ایسٹی ہولڈرز جنہوں نے کیا تھا ان کو ری فنڈ کریں گے کیونکہ یو ایسٹی ہولڈرز اب یہ ٹریٹ کر رہا ہے 0.08 ڈالرز پہ یہ بہت ہی نیچے آ گیا ہے تو دیکھتے ہیں یہ کیسے کیا کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے روپے کی ویلیو بہت ہی زیادہ ڈیپریشیٹ کرتی جا رہی ہے تو اس چیز کو روکنے کے لیے روپے کے گورنرر صدھات دانس جی کہہ رہے ہیں کہ اگلی انٹرویو میں سینٹرل بینک کے ساتھ مور ریٹ ہائکس ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں جون کے لیے انفلیشن کا فورکاسٹ آگے ہی رہے گا تو دیکھتے ہیں یہ میٹنگ میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے مارکٹ پہ ایمپیکٹ پڑتا ہے اس میٹنگ کا تو دوستو جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے فیول کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی کم ہو گئی ہے جو کی آٹھ روپے پیٹرول اور سیون روپیز ڈیزل کے اوپر کم کی ہے اسی طرح لپی جی دوسر روپے کی سبسیڈی دے دی ہے تو ان سبسیڈی کا ایفیکٹ پڑا ہے او ایم سی کے سٹاکس پہ تو ہو سکتا ہے یہ ایک موقع ہے او ایم سی کے پاس کہ وہ اپنے فیول پرائزز کو پارشلی انکریز کریں تو دیکھتے ہیں یہ او ایم سی اسے انکریز کرے گی یا نہیں تو دوستو جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے سکیمز ہر جگہ ہیں سکیمز سے بچنا ہماری اب خود کی ایک ذمہ واری ہے ہمیں سب کچھ سوچ سمجھ کے کوئی بھی پیسہ لگانا چاہیے ویسے ہی کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹفورم ایک الان مسک کی بہت ہی فیک ویڈیوز یوز کر کے لوگوں سے پیسہ ہنک رہے ہیں تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں چیزوں کو فنڈامنٹلی اور ٹیکنکلی سچڈی کرنے کے بعد ہی اس میں انویسٹ کرنا چاہیے کسی کے کچھ کہنے یا سننے سے کچھ نہیں کرنا چاہیے تو دوستو یو ایس کے فیڈرل ریزرو کا کہنا ہے کہ بارہ پرسنٹ یو ایس کے جو اڈلٹس ہیں وہ کرپٹو کو ہولڈ کرتے ہیں تو ان بارہ ہزار میں سے صرف دو پرسنٹ اسے دیجٹل ایسٹ کی روپ میں دیکھتے ہیں باقی سب اسے انویسٹمنٹ پرپس کی طور سے انویسٹنگ کر رہے ہیں اس میں تو یہ ایک اچھا نمبر تو میں نہیں کہوں گا پر بارہ پرسنٹ اڈلٹس میں ایک ہیوز نمبر ہوتا ہے تو انویسٹرز کو ہمیشہ کسی بھی چیز میں انویسٹ کرنے سے پہلے اس کی ہر ایک چیز پتا ہونے ضروری ہے تو یہ تھی انویسٹرز کی نیوز اس کے اوپر کرپٹو کے اوپر تو دوستو الیکٹریکل میں سب سے اچھی الیکٹریکل بسز کا آرڈر آیا ہے جو کی ہے تین ہزار چھے سو پجتر کروڑ کا تو یہ آرڈر میرا ہے الیکٹر کا گرین ٹیک کو تو اس کمپنی کو یہ آرڈر ملنے سے بہت ہی اچھا سکوپ دیکھ سکتا ہے کمپنی کے شیرز میں تو دیکھتے ہیں اس کے شیرز کس طرح سے پلے کرتے ہیں تو دوستو اوین جی سی کو دیکھا جا رہا ہے سب سے پہلا پرڈیوسر ڈومیسٹک گیس میں ڈومیسٹک گیس میں اوین جی سی کا نام بہت ہی ابر کے آیا ہے آن آئی جی ایکس تو دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے اس کے شیرز میں پلے کرتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی نیوز اس طرح کی لیٹس نیوز کے لیے ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں اور اس طرح کی نالج ہم آپ کے ساتھ شیر کرتے رہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں